جنت کا دروازہ حضرت ابو حدیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبعیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا پھر مجھے جنت کا دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی جنت کا دروازہ دیکھتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً تم تو میری امت کے وہ پہلے شخص ہو جو جنت میں اس دروازے سے داخل ہوگا قلب مصطفیٰ میں علفت سے دیکھ اکبر ہے کہ قلب مصطفیٰ میں علفت سے دیکھ اکبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غیرت وازات احمد کا علفت سے دیکھ اکبر ہے صحابہ میں کچھ ایسی وہ علفت سے دیکھ اکبر ہے کہ قلب مصطفیٰ میں علفت سے دیکھ اکبر ہے شرف ہاس کسی رسحاب کو حجرت کا ہے لیکن شرف ہاس کسی رسحاب کو حجرت کا ہے لیکن نبی کی اقتدام حجرت سے دیکھ اکبر ہے نبی کی اقتدام حجرت سے دیکھ اکبر ہے کہ قلب مصطفیٰ میں علفت سے دیکھ اکبر ہے خدا کی راہ میں اسباب دنیا سب لٹا ڈالا خدا کی راہ میں اسباب دنیا سب لٹا ڈالا کہ قلب مصطفیٰ ہی دولت سے دیکھ اکبر ہے کہ قلب مصطفیٰ ہی دولت سے دیکھ اکبر ہے وہ پہلو نبی میں آج بھی آرام فرمان ہے جہاں میں یہ مقام رفعت سے دیکھ اکبر ہے جہاں میں یہ مقام رفعت سے دیکھ اکبر ہے علی کے عشق میں بھی حضرت بوبکر کامل ہے علی کے عشق میں بھی حضرت بوبکر کامل ہے ہر درد کی دوا ہے صل علی محمد صل اللہ علیہ وسلم علامہ ابن فاقہانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ شیخ موسیٰ ذریر رحمت اللہ علیہ وسلم